یہ سوال آج کل بہت افعہ کیا جاتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں قربانی تقسیم کرنا بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اور کھاتے پیتے علاقوں میں بہت سے قربانیاں ہوتی ہیں کوئی گوشت لینے والا نہیں ہوتا اور بہت سا گوشت ضائع ہو جاتا ہے تو کیا یہ پریکٹیکل حل نہیں ہوگا کہ اگر ہم اس قربانی کے جانور پر پیسے لگانے کی بجائے اتنے ہی پیسے یا رقم جو ہے وہ کسی کو دے دیں یا کسی کی حاجت پوری کر دیں تو کیا یہ جائز ہوگا اصل میں یاد رکھے گا قربانی حکم خداوندی ہے اور یہ واجب ہے سنت موقعہ ہے اور سنت ابراہیمی ہے اور اس کو قربانی ہی کے شکل میں کرنا ضروری ہے اور قربانی اور جانور کے علاوہ کسی اور چیز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے جہاں بہت سی چیزوں کے لیے کوئی لچک اور چھوٹ دے دی گئی اگر اس کی لچک اور چھوٹ کا تصور بھی ہوتا تو وہ بھی ضرور ہی دے دی جاتی مثلا اگر ہم دیکھیں تو عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر میں مختلف آپشنز ایویلیبل ہیں یعنی ایک سا گندم بھی دی جا سکتی ہے اور گندم ایک سا کے برابر جو ہے وہ اس کی رقم بھی دی جا سکتی ہے اور اس کے مدد مقابل کوئی اور جو ہے اناج بھی دیا جا سکتا ہے اور یا گہوں گندوں منات چاول کشمش منقہ بادام اخروٹ پستہ کوئی بھی اور اس قسم کی چیز جو ہے وہ ایک سا دی جا سکتی ہے یا اس کی قیمت دی جا سکتی ہے تو جہاں پر آپشن ہے وہاں پہ تصورات ہمیں حدیث سے پتا چل جاتے ہیں لیکن قرآن و حدیث سے کہیں اس کی کوئی اور آپشن یا لچک نہیں دی گئی تو لہٰذا جب لچک نہیں دی گئی تو پھر ہمیں قربانی کے علاوہ رقم دینا جو ہے اس کو ریپلیسمیٹ آف قربانی تصور کرنا درست نہیں ہے ہاں البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے علاقے میں قربانی نہیں کرنا چاہتا محض اس کے لیے کہ اس کے علاقے میں بہت سی قربانیاں ہو رہی ہیں اور اس کی بجائے وہ کہیں اور قربانی کرنا چاہتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ہر وقت امہ کے اندر بہت سے ڈیزیسٹرس ایریاز ہوتے ہیں بہت کلیمٹی سٹرکن ایریاز ہیں مثلا اگر ہم چاہیں کہ ہم کشمیریوں تک وہ قربانی پہنچا دیں یا ہم افغان کے مسلمانوں تک وہ قربانی پہنچا دیں یا کوئی سلاب زدگان ہیں یا کوئی زلزلہ زدگان ہیں جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ان کی مدد اور معاونت کے لیے اگر کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ اس بات کی ذمہ داری اٹھائے کہ وہاں پر جو قربانی کرنے کا باقاعدہ اتمام کر کے ان تک وہ قربانی کا گوشت پہنچا دیا جائے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ افراد پھر اپنا اپنی رقم قربانی کی اس تنظیم یا ادارے یا افراد کی حوالے کریں جو اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ اس علاقے تک وہ گوشت یا تو وہاں جا کر جانور زبا کر کے ان کو دیا جائے یا اپنے ہی علاقے میں زبا کرنے کے بعد ان کو فریز کر کے یا کسی شکل میں علاقوں تک پہنچایا جا سکے تو یہ البتہ کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک آپشن بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے علاقے میں یا اپنی جگہ میں قربانی کی جگہ جہاں ضرورت مند اور حاجت مند زیادہ ہے وہاں پہ قربانی کا احتمام کیا جائے لیکن اور قربانی کے علاوہ رقم اور مال دینے کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے